بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے شاملات دے کے حوالے سے مومن آپ کے پاس کلائنٹس بھی آتے ہوں گے کہ جی وہ ہمارا جو گھار ہے وہ شاملات دے میں ہے یا شاملات کا لفظ یوز کرتے ہیں یا وہ لفظ یوز کرتے ہیں کہ جو وہ رقبہ جب وہ لالکیر کے اندر ہے یہ کب سے ہے یہ کیسے ہے اور کیوں ہے یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اب آ جاتے ہیں اس کی تھوڑی سی ہسٹری کی طرف سے کہ یہ شاملات دے کیا تھا اور لالکیر کیا تھی اور یہ کیا چیزیں کیا ہیں اٹھارہ سو انچاس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے صوبہ پنجاب کی تشکیل کے بعد غیر آباد زمین کے لیے یہ اصول تیپ آیا گیا یہ اصول تیپ لیا گیا کہ جو اس زمین پر جا کر کومہ کھو دے گا وہ اس زمین کا مالک تصور ہوگا تام اس مقصد کے لیے موزا جات کی تشکیل ہوئی کھیوٹیں بنائیں گی اور ہر کھیوٹ دار کو ہر کھیوٹ دار کو مالک دعی کا جانے لگا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہو گیا پھر یہ نظام مزید تشکیل ہوتا گیا اور انیس سو ایک تک برسگیر کے دیگر علاقوں بشمول خیبر پختونخواہ تک بھی یہ نظام تشکیل ہو چکا تھا انیس سو ایک تک اس کے بعد اعلیٰ مالک اور ادنا مالک یہ جب مالک نظام پورا ہو گیا اس کے بعد جی اعلیٰ مالک کے دو قسمیں یہاں پر بیان کرتا چلوں کہ اعلیٰ مالک وہ ہوتا ہے جو جائداد کا اصل مالک ہوگا جس کے بعد جائداد شروع سے وراثتی چل رہی ہے جبکہ ادنا مالک وہ ہوگا جس نے اعلیٰ مالک سے جائداد خرید دی ہوگی ٹھیک ہے اور آبادی دے ان علاقوں میں رہائش مندر مسجد وغیرہ کے لیے بھی لالکیریں کھینچیں گئیں ان دو رہے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ ایک لالکیر کھینچیں گئیں کہ یہاں پر جی اس کے اندر مسجد ہوگی اس کے اندر مندر ہوگا یا یہ اتنا رکبہ جائے یہ رہائشی علاقے کے لیے دیا گیا اور باقی سارا ذریعہ ہوگا وہ باقی سارا ان کو مالکیں کوک دیا جائیں گے جن کو آبادی دے کا نام دیا گیا ٹھیک ہے اور جن کے مالک صرف آلہ مالک تھے ادنا مالک کو آبادی دے پر ملکی تھی حقوق نہ دیا گیا یعنی کہ جو آلہ مالک وہ اس وقت گورنمنٹ دی وہ ان کے جو اختیارات تھے جو ان کے حقوق کے اختیارات تھے وہ گورنمنٹ کے پاس رہے اور جو مالکی ادنا تھا یعنی کہ جس کا قبضہ تھا اس کو جو حقوق ہیں وہ ٹرانسفر نہ کیے گئے پھر وقت کے ساتھ چیزیں بڑھتے گئیں جس میں چراغہ جنازگاہ قبرستان سکول ہسپیٹل وغیرہ کے لیے جگہ بنائیں گئیں ان کو بشاملہ دے کا نام دیا گیا اس وقت کے حساب سے اور تناسب کے حساب سے سب مالکان کو زمینوں پر ان جگہوں کو مالک کے لیے جو اصول مرتب کیے گئے کہ وہ جو مالک مالک کے ادنا ہے وہ ان جگہوں کو سیل نہیں کر سکتے صرف ان کو انجوئے کر سکتے ہیں ان سے مستفید ہو سکتے ہیں اب شاملہ دے جو ہے وہ کون کلیم کر سکتے ہیں یہ جہداد جو ہے یہ آلہ مالک کبھی بھی کلیم کر سکتا ہے گورنمنٹ کبھی بھی اپنی یہ جہداد واپس لے سکتی ہے مگر ادنا مالک شاملہ دے والے زمین کو کلیم نہیں کر سکتا ٹھیک ہے وہ صرف چونکہ آلہ مالک نے ادنا مالک کو صرف قبضہ ہی دیا گیا ٹھیک ہے کیونکہ جب لالکی نے بنی تھی تو اس وقت مہکمہ مالک کے ریکارڈ میں آلہ مالک نام شاملہ دے طور پر تحریر کیا گیا یعنی کہ وہ صبحی حکومت کا رقبہ وفا کی حکومت کا رقبہ یہ جی شاملہ دے ہے ٹھیک ہے تو وہ جب کیا گیا تو وہ چونکہ زمین کی تیاری یا وہ رہشی علاقے وغیرہ وہ حکومت نے بنائے گاؤں کو عباد کرنے کے لیے گاؤں بنانے کے لیے شہر بنانے کے لیے انہوں نے ایک زمین کا خطہ دیا یہاں پر جی یہ رہشوں کے لیے وقف ہے جو آیا اس نے کہا جی یہاں پر بنا لو گھر بنا لو ٹھیک ہے صرف قبضہ دیا گیا مالکی ہے کوک ان کو ٹرانسفر نہ کیے گیا اس لیے اب کہا جاتا ہے کہ شاملہ دے کا جو مالک ہے وہ کوئی نہیں حالانکہ اس کے مالک ابھی تک مشترکت اور پرارلا مالک ہے ٹھیک ہے وہ کبھی بھی کلیم کر سکتے ہیں کیونکہ شاملہ دے عموماً حکومت کی ہی ملکیت ہوتی ہے اور حکومت جب چاہے اس کو کلیم کر سکتی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ